پرانے قلعے موت آتسو اتیت اور روحوں کا اپنا ایک ہی الگ ہی سمبن نور سے یوگ ہوتا ہے ایسی کوئی جگہ جہاں موت کا سایا بن کر روحیں گھنٹی ہو ان جگہوں پر انسان اپنے در پر قابل نہیں کر پاتا ہے دنیا بھر میں کئی ایسے پرانے قلعے ہیں جن کا اپنا ایک الگ ہی کالا تیت ہے اور وہاں آج بھی روحوں کا واس ہے بھانگڑ کا قلعہ بھارت میں سب سے پریت بادی دستان کے روح میں جانا جاتا ہے اور شاید سب سے بڑا انسونجر ایسے ہے آئیے جانتے ہیں اس بھو تھا قلعے کی کہانی آنگڑ قلعہ سوڑی ستابدی میں بنوایا گیا تھا اس قلعے کو آمیر کے راجہ بھووند داس نے پندرہ سو تہتر میں بنوایا تھا یہاں قلعہ بسنے کے بعد لگ بگ تین سو ورسے تک یہاں آباد رہا بعد میں بھووند داس کے چھوٹے بیٹے وے امبر کے مہان مغل سینہ پتی مان سنگھ کے چھوٹے بھائی راجہ مادو سنگھ نے اسے اپنے دیائیش بنا لیا راجہ مادو سنگھ اس سمئے اکبر کے سینہ میں جنرل کے پت پرتینات تھے اس سمئے بھانگڑ کی جنسنگیاں قریب دس ہزار تھی بھانگڑ کا خلاف میں برباد ہونے کے اتیاز اور رہیسے میں ہی گھٹناوں کے قارن مشہور ہے اس قلعے کے اجار ہونے کے بارے میں دو کہانیاں پرچلی تھے ہلی کہانی پہلی کہانی کے انسار جہاں بھانگڑ کلے کا نرمان کروایا گیا رہستانی یوگی بالونات کا تپستل تھا اس نے اس وچن کے ساتھ مہاراجہ بھانگڑ کلے کے نرمان کی انمتی دیتھی کی کلے کی پرچھائی کسی بھی قیمت پر اس کے تپستل پر نہیں پڑنی چیئے مہاراجہ بھانگڑ داس نے تو اپنے وچن کا مان رکھا کنتو اس کے ونسج مادو سنگھ اس وچن کی اویل نہ کرتے ہوئے کلے کے اوپری منجیلوں کا نرمان کروانے لگے اوپری منجیلوں کے نرمان کے قارن یوگی بالونات کے تپستل پر بھانگڑ کلے کی پرچھائی پڑ گئی ایسا ہونے پر یوگی بالونات نے کرودی توکر شراب دی دیا کہ یہاں کلہ آباد نہیں رہے گا ان کے سراب کے قارن یہاں کلہ اجار ہو گیا دوسری کہانی کہتے ہیں کہ بھانگڑ کی راجکماری رکھنا ہوتی بیت خوبصورت تھی اس سمیں ان کے روپ کی چرچہ پورے راجے میں تھی اور ساتھ تیس کونے کونے کے راجکمار ان کے بیوہ کرنے کی چھک تھے اس سمیں ان کی عمر مہج اٹھارا ورس کی تھی اور ان کا یوگن ان کے روپ میں اور نکھا لاشکا تھا ایک دن وہاں اپنے سکھیوں کے ساتھ اتر کی دکان پر گئی وہ اتروں کو ہاتھ میں لے کر اس کی خوسبو لے رہی تھی اسی سمیں اس دکان سے کچھ ہی دوری ایک سندو سیورہ نام کا ویٹی کھڑا ہو کر انہیں بہت ہی گوھر سے دیکھ رہا تھا سندو سیورہ اسی راجے میں رہتا تھا اور وہ کالے جادو کا مارتی تھا کہتے ہیں وہے راجکماری کو پاگلوں کی طرح من یہ من پریم کرنے لگا تھا وہ ہر حالت میں راجکماری کو پانا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس دکان کے پاس آ کر ایک اتر کے بھتل جیسے رانی پسند کر رہی تھی اس نے اس بھتل پر کالا جادو کر دیا جو راجکماری کے وشی کرن کے لئے کیا تھا لیکن اس بات کا پتہ راجکماری کو لگ گیا راجکماری رتنا ہوتی نے اس اتر کی شیشی کو اٹھایا اور وہی پاس کے ایک بڑے پتھر پر جو سے پٹک دیا جس سے وہ شیشی ٹوٹ گئی اور سارا اتر اس پتھر پر بھیل گیا کہتے ہیں کہ کالے جادو کے اثر کے کرن وہ تانترک سندو سیورہ کے پیچھے چل پڑا اور تانترک کو کچل دیا تانترک کی موت ہو گئی ماننے سے پہلے تانترک نے شراب دیا کہ اس قلعے میں رہنے والے سبھی لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور وہ دوبارہ جنم نہیں لے سکیں گے اور ان کی آتما اس قلعے میں بھٹکتی رہی گی کہا جاتا ہے کہ تانترک کے مرتیوں کے کچھ سمیے کے بعد ہی بھانگڑ اور عجب گڑ کے بیچ لڑائی ہوئی اسی ادھ میں سبھی لوگ مارے گئے ساتھی راجکماری رتنا ہوتی بھی اس صاحب سے نہیں بچ پائی اور ان کی بھی مرتی ہو گئی لوگوں کا ماننا ہے کہ بھانگڑ کے قلعے میں ان کی روحیں آج بھی گھومتی ہیں لوگوں بھی مانے تو اس قلعے میں رات میں کسی کے رونے اور چلانے کی تیج آوازیں آتی ہیں کئی بار یہاں ایک سائے کو بھی بھٹکتے ہوئے دیکھنے کی بات کہی گئی ہے ان باتوں میں کتی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا رہی سے مہی گھٹناوں کے قارن پراتا تو ویباق دورہ بھانگڑ قلعے کو بھوٹھا گوشت کر دیا گیا ہے قلعے کی پرویش دوار پر ان کے دوارہ بھوٹھ لگایا گیا ہے جس کے انوصہ سوردوں سے پہلے اور سوریاست کے اتھراند قلعے میں پرویش بھرجی تھا ایسی انٹریسٹنگ نیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں